بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ تعالی وبرکاتو فوائد الفوائد ملفوزات و تعلیمات سلطان المشایخ خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں آج ہم چوتی جل سے چوالیسویں مجلس یعنی فارٹی فور مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حضرت خاجہ امیر حسن علیہ سجزی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ماہ ربیل اول کی اٹھارمی تاریخ سن سات سو اٹھارہ ہجری ہفتے کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی حلم کی فضیلت کا ذکرہ آیا فرمایا حلم کی صفت سے موصوف ایک بزرگ تھے حلم کی بردباری کی صفت سے موصوف ایک بزرگ تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ نعمت کہاں سے ملی بزرگ نے کہا میں نے یہ نقطہ اپنے استاد قاری آسم رحمت اللہ تعالی علیہ سے سیکھا ہے ان سے پوچھا گیا کہ ان کے اوصاف حلم میں سے کوئی بات بتائیے ان کے اوصاف حلم میں سے کوئی بات بتائیے فرمایا ایک دفعہ وہ آبادی سے دور جنگل کی طرف تھے آبادی سے دور جنگل کی طرف تھے ایک کمینے آدمی نے ان کے ساتھ کمینہ پنشنو کیا اور بہت نامناسب باتیں کی آسم کچھ نہ بولے اور کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ شہر کے قریب آگئے وہ کمینہ اسی طرح برا بھلا کہتا رہا جب لوگوں کے درمیان پہنچ گئے تو آسم نے اس سے مخاطب ہو کر کہا جنابِ علی بس اب واپس جائیے یہاں میرے دوست آشنا بہت ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بدگوئی سن لیں اور آپ کو تکلیف پہنچائے اس کے بعد ان مزرگ نے ان کے حلم کے بارے میں دوسری حقائے سنائی ایک دفعہ میں اور چند شاگر ان کی خدمت میں بیٹھے تھے ہم حدیث پڑھ رہے تھے وہ تشریح کر رہے تھے ہم استفادہ آسم ایک کپڑے سے اپنے آپ کو لپیٹے تھے لپیٹے بیٹے تھے اسی طرح کمر اور گھٹنوں کو گھٹنوں کو کپڑے سے لپیٹے ہوئے فوائد بیان کر رہے تھے کمر اور کھٹنے کو لپیٹے کر فوائد بیان کر رہے تھے کسی شخص نے آ کر کہا کہ آپ کے لڑکے کو قتل کر دیا گیا آپ کے لڑکے کو قتل کر دیا گیا پوچھا کس نے قتل کیا اس نے کہا کہ آپ کے چچا کے لڑکوں نے شاید ان کے درمیان جھگڑا ہوا ہو اس جھگڑے میں آپ کا لڑکا مارا گیا استاد آسم نے فرمایا جاؤ فلان شخص نماز پڑھائے فلان جگہ دفن کر دینا یہ تین فقرے کہے پھر شاگردوں سے مخاطب ہو کر بولے ہاں تم کیا پڑھ رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے یہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے چہرے کی قیفیت بدلتے نہیں دیکھی ذرا بھی تبدیلی نہیں ہوئی وہ کپڑا جو اپنے گرد لپیٹے رکھا تھا اس کو بھی جسم سے جدہ نہیں کیا اور اپنی پوزیشن نہیں بدلی اسی طرح سبق دینے میں مجھگور رہے اس کے بعد خاجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حلم سے منصوب تھے چنانچہ ایک دفعہ کسی عباش نے ان سے بدکلامی کی اور عیب لگا کر تعم کیا حضرت ابو بکر نے فرمایا حضرت والا جو بہت سے عیب مجھ میں ہیں آپ کو تو ان میں سے ایک بہت معمولی چیز کا پتہ لگا ہے جو مجھ میں بہت سے عیب مجھ میں ہیں آپ کو تو ان میں سے ایک بہت معمولی چیز کا پتہ لگا ہے جب خاجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے یہ حقائط مکمل فرمائی تو حاضرین کے واپس جانے کا وقت ہو گیا تھا بند حسن علیہ سجزی نے عرض داشت کی کہ اس صورت میں اس صورت میں کے مرید پیر کی خدمت میں کم پہنچتا ہے بس گھر میں پیر کی یاد میں رہتا ہے تو یہ بات کیسی ہے فرمایا بہت اچھی ہے فرمایا بہت اچھی ہے اگر کوئی شخص پیر کی خدمت سے غیر حاضر ہو اور پیر کی یاد میں رہے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ہر روز پیر کے سامنے رہے مگر اس کی محبت سے بے خبر ہو اس کے بعد یہ مصرہ زبان مبارک پر آیا بیروں دروں بہ کے دروں بیروں اندر سے باہر رہنا اس سے بہتر ہے کہ اندر رہ کر بھی باہر رہے یعنی غیر حاضری اس سے بہتر ہے کہ حاضر رہ کر بھی بے حضور رہے اس وقت یہ حکایت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ حسیرہ العزیز دو ہفتے کے بعد اپنے پیر حضرت قدب الدین نور اللہ مرکدہو کی خدمت میں جایا کرتے تھے اس کے برخلاف شیخ بدر الدین غزنمی اور دوسرے عزیز برابر حاضر رہتے تھے پھر فرمایا کہ جب شیخ قدب الدین کی رحلت کا وقت آیا تو ایک بزرگ کا نام لیا جو قدب الدین کے پائنٹی آرام فرما ہے جن کو یہ تمنہ تھی کہ شیخ کے بعد ان کی جگہ پر بیٹھیں شیخ بدر الدین غزنمی کو بھی یہی تمنہ تھی مگر جس زمان جس قوالی میں شیخ قدب الدین انتقال فرمانے والے تھے شیخ نے فرمایا میرا جامع اور مسلح حسا اور لکڑی کی کھڑا میں شیخ فرید الدین کو دے دیں خاجہ زبرو اللہ و بلغیر فرماتے ہیں کہ میں نے وہ جامع دیکھا تھا دو تہین سوزنی تھی الگرس جس رات کو شیخ قدب الدین کا انتقال انتقال تھا شیخ فرید الدین رحمت اللہ تعالی حجمائن ہانسی میں تھے اسی رات شیخ فرید الدین نے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا کہ انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں دوسرے روز شیخ ہانسی سے روانہ ہوئے چوتے دن دہلی شہر میں پہنچے قاضی حمید الدین ناغوری رحمت اللہ تعالی حیات تھے وہ اس جامع کو شیخ فرید الدین قدس اللہ حسیرہ علیہ عزیز کی خدمت میں لائے شیخ نے دو رکعت نماز پڑی وہ جامعہ پہنا اور اس گھر میں تشریف لائے جہاں قدب الدین رہتے تھے تین روز سے زیادہ وہاں نہیں رہے اور ایک روایت سے سات روز پھر ہانسی کی طرف تشریف لے آئے اور ان کے وہاں آنے کی وجہ یہ تھی جس وقت شیخ موسو قدب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں مقیم ہوئے تھے سرہنگا نامی ایک شخص ہانسی آیا تھا شاید وہ دو تین دفعہ اس گھر میں آیا لیکن دربان نے جانے نہیں دیا ایک دن شیخ گھر سے باہر نکلے سرہنگا بڑا اور شیخ کے پیرہ میں گر گیا اور رونے لگا شیخ ری پوچھا کیوں روتا ہے بولا اس وجہ سے کہ آپ ہانسی میں تھے تو ہم آسانی سے درشن کر لیتے تھے اب آپ کا دیدار دشوار ہو گیا ہے شیخ نے اسی وقت مریدوں سے کہا کہ میں پھر ہانسی واپس جاؤں گا حاضرین نے ارض کی کہ شیخ نے تو اس مقام کا شیخ نے تو اس مقام کا آپ کے لئے حکم فرمایا ہے آپ کسی اور جگہ کیوں جاتے ہیں شیخ نے ارشاد کیا میرے پیر نے جو نعمت میرے لئے جاری فرمائی ہے وہ جیسی وہ جیسی شہر ہے ویسی ہی بیابان میں ہے یعنی جو نعمت مجھے دی ہے جیسے وہ شہر میں رہے گی ویسی وہ بیامات میں بھی ہے بہرحال حضرت بابا فرید قدس اللہ حسیٰ روح عزیز کے جانشینی کا واقعہ اور نعمتیں تبرکات وغیرہ عطا کرنے کا واقعہ ہم نے ہم کو پڑھنے کو ملا کہ اور پھر جہے پیر کی خدمت میں آتے جاتے رہنا چاہیے اگر کوئی نہیں آتا پیر کی محبت اس کے دل میں ہے تو یہ بھی جو ہے بہت اچھی بات ہے بہت ہی بہترین اور نصیحت آموز واقعات ہمیں پڑھنے کو ملے اور بابا فرید کی زندگی ان کی آخری ایام کے حوالے سے یہ بھی معلومات حاصل ہوئی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی ملفزات کو سمجھنے سمجھانے اور اسی دنیا میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہمارے چوتی جل سے چوانیسویں مجلس ختم ہوا چاہتی ہے اسلام علیکم ورحمت